موسیقی وادی کلاش کے کلکار گاؤں میں بانویں سالہ خاتون شرکانی وفات بھا گئی جو اس وادی میں سب سے زیادہ عمر سیدہ خاتون تھی کلاش لوگ مرد کے مرنے پر تین سے چار دن جبکہ خاتون کے موت پر ایک سے دو دن رسم مناتے ہیں آنجہانی شرکانی کی میت کو کلاش کے مذہبی وادتگاہ جستکان میں دو دن تک رکھی گئی اس دوران علاقے کے خواتیر اس کی چربائی کے گرد گوم کر گیت گاتی ہوئی مخصوص رخص کرتی ہے کلاش کے مذہبی رہنماج یعنی قاضی ساہیمان باری باری جستکان میں آ کر مرنے والے کی تاریف کرتے ہیں شرکانی کے موت پر چالیس بکرے ایک بیل اور دو بچلے زبعہ کئے گئے لوگ رحمت کلاش کہتا ہے کہ ان جانوروں کو مسلمانوں سے اس لیے زبعہ کرائے جاتے ہیں تاکہ سب اسے بلاج اچک کا سکے دو دن بعد شرکانی کو سپردہا کی گئی اس دوران سب کلاش خواتین ندی پر جا کر ہاتھ دوتی ہے جبکہ مرد حضرات میت کو دفنانے کے بعد اسی ندی میں ہاتھ دوتے ہیں عبدالخالق کلاش کا کہنے کہ وہ اپنی والدہ کو ہمیشہ یاد رکھی آخری رسومات کے بعد تمام مرد اور خواتین کو کانہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انگور سے بنی ہوئی سرخ رنگ کا شراب ضرور ان کو پیش کرتے ہیں جو مویت کی خیرات میں شامل ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے گھروں کو بھی گوشت اور خاص پکوان جوش لے جاتے ہیں شرکانی خاتون کی مویت کی رسومات میں بریر بمبریت اور رمبور تین وادیوں سے کلاش مرد اور خواتین نے کسیر تعداد میں شرکت کی کلاش قبیلی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اپنے غم کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی بھی بناتے ہیں جس میں کئی بکرے کارتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کا ڈی سی کانوں سے زیافت کراتے ہیں ان کی اس مقصود ثقافت کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاہ کا سیر تعداد میں ہا آتے ہیں اہمزادہ کلحمت فاروقی چتران